موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین سیما لقیت اللہ فی الارضین لولی بارواہنا العالمین لطراب مقدم الفدا اما بات قد خال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتَ بَلْعَحْيَا وَنَا اِن دَرَبْ بِهِمْ يُرْزَكُونَ درود بیجِ محمد وآلہ محمد کی صوت اقدسہ پر اللہ وآلہ محمد سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر من سکسٹی نائن اور اس کے بعد کی آیات اس شہید اور شہادت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم لوگ گمان بھی نہ کرو ذہن میں بھی یہ چیز نہ لاؤ کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے جو شہید ہو جائے وہ مردہ ہے مردہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے احیاء زندہ ہے اور اپنے رب کے حضور وہ رزق پا رہا ہے اندر رب بہم یرزقون آپ یہ سوچی ہے کہ یہ رزق جو ہے وہ فقط اپنے تک محدود نہیں ہے آج میں اور آپ بھی ان شہیدوں کے ذریعے سے یہ رزق لے رہے ہیں لے رہے ہیں یعنی معارفت کا رزق لے رہے ہیں بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں وہ یہ شہیدہ کے دسترخان پر ہیں جو ہمیں رزق دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز پہنچا رہا ہے پس شہیدہ مردہ نہیں ہے زندہ ہیں نہ فقط خود زندہ ہیں ہم سب کو بھی زندہ کر رہے ہیں ہے ایسا یا نہیں آپ کو فیل ہوتا ہے بعض اوقات یہ سٹوری سن کے کہ بعض چیزوں میں ہم لوگ کو واقعہ مردہ ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ لگتا ہے کہ بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں یہ فیلنگ ہوتی ہے نہیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کو بہت پیچھے ہیں ابھی ہمیں اس وادی میں آنا ہے ان کی راہ پر آنا ہے تو یہ فیلنگ ہونا ضروری ہے وہ افراد جو اس نقطے کو سمجھ گئے ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ اسی کی طرف بڑھنا ہے اور راستہ حقیقی یہی ہے آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے اس سے پہلے کچھ اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو آپ لوگ اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے دیکھئے پہلی پکچر کہ یہ ایک ایسا یوں کہی ہے کہ وحشی گروہ تھا کہ جو دشمن نے خود تیار کیا تھا عالم اسلام میں سے آئی ایس آئی ایس یا دائش دائش والاہ یہ خود بھی آپ لوگ نے پریزیڈینشل ڈیویٹ جو ہوئی تھی امریکہ میں ٹرمپ اور کس کے کس کے ساتھ تھا کمپیٹیشن پائیڈن نہیں اس سے بھی پہلا والا الیکشن ٹرمپ اور کلنٹن تھا ہاں اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے تم نے اور اوبامہ نے آئی ایس آئی ایس بنائی ہے سامنے سے پریزیڈینشل الیکشن ڈیویٹ میں یہ چیز تھی کہ انہوں نے سامنے سے کہا کہ آپ لوگوں نے بنایا یہ فتنہ آپ لوگوں نے کھڑا کیا اور اس طرف سے بھی کچھ ایسی آرگومنٹ یا دلیل نہیں آئی کہ ہم نے نہیں بنایا یہ پتہ ہے آج بھی آپ یوٹیوب پر اگر جا کے سرچ کیجئے یہی کلنٹن کے بارے میں ہیلری کلنٹن کے بارے میں اس کا ابھی بھی سٹیٹمنٹ ویڈیو بھی موجود ہے کہ جس میں اس نے طالبان کے والے سے یہ کہا کہ ہاں ہم نے طالبان ہم نے بنائے اور ہم نے یہ ساری گیم کی اور آئی ایس آئی ایس بھی یقیناً ان لوگوں نے بنایا ہے سارا پیسہ سعودیز کا تھا ذہن پیچھے امریکنز اور بریٹش اور سارا یہ پلان جو شیطنت ہے اسرائیل کے ذریعے سے ہوئی یہ ایک ایسا ویشی گروہ تھا جنہیں سالہ سال سے ویشی بنایا گیا تھا اب میں اور آپ جو ہے وہ کٹائی ہوئی گردن کی پکچر دیکھ لیں تو ہم لوگوں کو رات کو نین نہیں آئے گی ایسا ہے یا نہیں لیکن ان کو بچوں بچوں کو وہ چھوریاں پکڑائی گئیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی آکے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا نہیں کتنے سال یہ ٹریننگ کروائی ہے اس کے بعد ان کو گراؤنڈ میں زمین پر میدان میں اتارا ہے کہ اب مارو جا کر ان بحشیوں نے کیا کیا وہ ٹرین ٹرین میں عراق سے شروع کیا اور ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ حکومت بنائیں گے عراق میں اور سیریہ میں اسلامی حکومت ہوگی اصل میں ٹارگٹ کیا تھا شیعت ٹارگٹ تھی اصل میں ٹارگٹ عراق اور ایران اور سیریہ اور لبنان اور پھر باقی ساری دنیا کی شیعت ٹارگٹ تھی کہ اس کو بدنام کرنا ہے اس لئے اسلامی حکومت کا نام لے کر ایران کی اسلامی حکومت کو بدنام کرنا مقصد تھا ہوا آپ سب ساروں کے سامنے یعنی چھ سات سال پہلے کی بات ہے سات سال پہلے کی آپ لوگوں نے ساروں نے اپنے آنکھوں سے نیوز بھی دیکھی کانوں سے سونی بھی سی سب آپ کے سامنے ہیں ان لوگوں نے بقیدہ پری بلینڈ عراق کا ایک شہر موسیل اس پر اس کو کیپچر کیا قبضہ کیا اور سارے پیچھے سے سعودیز مشینری ساتھ تھی پورے شہر کو قبضہ کر لیا اب جب قبضہ کیا تو آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا بغداد کی طرف اور موسیل کو کیپچر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو ابھی موجود ہے کہ جو مساجد اور انبیاء کے روزے تھے حضرت یونس علیہ السلام کا اس کو سارا ان لوگوں نے اڑایا ہے پورا بلاس سے اڑایا کہ یہ سب بدت ہے شرک ہے حضرت یونس علیہ السلام کا روزہ نہیں اڑائیں گے کہہ بھی چکے کہ ہم جائیں گے نجف میں جائیں گے یہ سارا کریں گے کربلا میں جائیں گے یہ سارا کریں گے کازمین اور سامرا میں جائیں گے اور آگے سیریا میں بھی جا کے یہ ساری چیز کریں گے اس ساری سیچویشن میں دو چیزیں ہو سکتی تھی یا یہ کہ ہم سارے میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے کچھ نہ کرتے جو کہ ہم لوگوں نے یہی کیا ہے لیکن ہمارے والیوں اور وارث کیوں ہیں ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ایک تاریخی فتوہ دیا کس شخصیت نے آیت اللہ سستانی نے ایک تاریخی ہسٹوریکل جہاد کا فتوہ دیا کہ اس گروہ کو روکنا بڑا ضروری ہے اگر نہ روکتے تو آپ یہ یقین کیجئے کہ عراق تو عراق رہ جاتا باقی دنیا میں بھی ہم لوگوں کی گردنیں یہ کارتے اس لیے آیت اللہ سستانی نے یہ فتوہ دیا کہ جہاد کفائی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ جس میں قدرت ہے وہ ان کے اگینسٹ میں لڑے اور عراقی گورنمنٹ کو سپورٹ کرے الحمدللہ یہاں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جب یہ فتوہ آیا ہوگا تو یہ کم از کم سوچا ہوگا آپ لوگوں نے اگر نہیں سوچا تو آئندہ یہ سوچنا ہے کہ جب بھی مجتہد اس قسم کا فتوہ دے تو ہم لوگوں کو اردو میں کہتے ہیں فارسی میں بھی قصب تکلیف کریں یعنی ان سے پوچھیں کہ ہماری رسپونسیبیلٹی کیا ہے اگر ہمیں حکم دیں تو ہم یہاں سے فوراں پہنچ دیں اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ فقط عراقیز کے لیے ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح ان لوگوں کو انڈریکٹ سپورٹ کر سکتے ہیں ہماری یہ رسپونسیبیلٹی بننی چاہیے جب بھی آیت اللہ خامنائی آیت اللہ سستانی کچھ اس ٹائپ کی چیز کریں تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ نکتہ رہنا چاہیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا یہ کرنا ہے پوچھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آیا ہمیں بھی وار کرنی ہے تو اگر کہیں کہ کرنا ہے تو پھر چلے جائیں اگر کہیں کہ نہیں تمہیں پیچھے سے رہ کے انڈریکٹ یا فائنانچل سپورٹ کرنی ہے جیسے الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ حشد شعبی کو بھی اور دوسروں کو بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مومنین مومنین خود آیت الاسستانی کے ہاتھ پر رکھ رہے تھے ڈالرز آپ لوگوں نے دیکھا یہ مومنین کی واقعہ بہت بڑی عظمت ہے اور ہر جماعت سے بھی جو لوگ گئے تھے اپنے آنکھوں سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاتھ پر آیت الاسستانی کے رکھ رہے تھے کہ یہ فقط حشد شعبی کے لیے ٹھیک پس اس فتوے کے بعد ہوا کیا یہی چیز یہ پیپلز موبیلائزیشن فورس ایک پوری بنی جب یہ فتوہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عراقیوں کے لیے فتوہ ہے اور عراق کے تقریباً تین میلین کے قریب تقریباً تین میلین کے قریب لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور ان لوگوں نے نام لکھوانا شروع کر دیا کہ اب ہم تیار ہیں کیونکہ مجدہد نے فتوہ دے دیا ہے اب گھروں میں بیٹھنا حرام ہے توجہ فرمائیے آپ نے پس یہ جذبہ ہوتا ہے کہ تین میلین لوگ مثلا پہلے ہفتے میں ہی نکل کے آ جائیں اور آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھتے گئے پھر کتنے میلینز تک چلے گئے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوانوں نے پھر پورا ایک سیٹ اپ بنایا اور یہ پکچر بھی دوست نے زحمت کی لگائی بہت خوبصورت ہے یہ البتہ شاید چند ماہ پہلے کی پکچر ہے یہ سارے اس موبیلائزیشن فورس کے یا ہشد شابی کے جوان ہیں جو جنگل لڑتے ہوئے دائر سے انجرڈ ہو گئے زخمی ہو گئے اور یہ آیت الاسستانی کے پاس آئے تھے ملنے جس دن ملنے آئے یہ دیکھئے آپ لوگوں نے بہت کم پکچر ایسی دیکھی ہوگی آیت الاسستانی کی کہ آیت الاسستانی بھی کھڑے ہیں اور میمان بھی کھڑائے پاپ کی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ خدافزی کے لیے کر رہے تھے لیکن کوئی ایسی تصویر دیکھئے کہ آیت الاسستانی کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر رہے ہوں شاید ہی ہو کوئی بہت کم لیکن ان کی دفعہ آیت الاسستانی نے کہا کہ میں کھڑا ہو کے تصویر بنواتا ہوں دفتر سے ہمیں ایک وکیل ہیں انہوں نے یہ جب جس دن یہ ہوا ہمیں بھی بھیجی یہ تصویر اور وہ کلپ بھی بھیجا کہ یہ لوگ آئے تھے آیت الاسستانی نے ان کے احترام میں کھڑے ہو کے پکچر بنوائی یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے پس یہ جو جوانوں نے حمد حوصلہ کیا اور پورے ایک فورس بنا لی اب فقط جوش نہیں چاہیی ہوتا بلکہ پورا پلین چاہیی ہوتا ہے کہ ایک مجتحد کا کام ہے کہ فتوہ دے اب آگے ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کی کہ اس کو منیج کریں کہ کیسے ہم لوگوں نے اس کی بات کو نیچے نہیں آنے دینا یہ لیڈر کی بات ہی ہوتی ہے لیڈر ایک بات کرے اور نیچے والے جو بھی ہوتے ہیں وہ کہ ہمیں پورا کرنا کچھ بھی ہو جس شخصیت نے اس فتوے کو سب سے پہلے احساس زمداری کیا اور ہم آج اسی کو یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شہید ابو مہدی المہندس شہید ابو مہدی المہندس انہوں نے اس فتوے کو احساس کیا کہ اب ہم لوگوں کی زمداری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں خود ان کی جو کولیفیکیشن ہے مہندس کا مطلب انجینئر ہوتا ہے عربی زبان میں اور یہ سیول انجینئر ہیں فیلڈ کے حوالے سے اس کے بعد پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انہوں نے لیکن دیکھئے انسان مثلا کیسے وہ ساری ڈگریوں کو چھوڑ کر اور اس لائن میں آتا ہے اور سالہ سال سے ان کا ایک تجربہ تھا اور اخلاص آپ کچھ نہ پوچھئے کہ کیا اخلاص تھا ان کی اخلاقی چیزیں کیا تھی اب اس طرف نہیں جاتا ہوں لگ بھی ہو جائے گی بات بہت شارٹ کرنا ہے مجھے تو اس بندے نے حتی گورنمنٹ آف اراک نے ان کو کہا کہ اگر آپ لوگ ہماری انہوں نے سیدھا سیدھا بولا کہ جو اراکی آرمی ہیں اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ آئی ایس آئی ایس والوں کے ساتھ اکیلی لڑ سکے اتنا ایکسپیرینس میں نہیں ہے ان کے پاس کیوں نہیں ہے کیونکہ صدام کے بعد ابھی کنٹری آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا ابھی آرمی بن رہی تھی ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا انہوں نے خود پرائم منسٹر نے اس ٹائم کے پرائم منسٹر نے شہید ابو مہدی المہندس کو فون کیا کہ تم کیا کرو تم یہ کام کرو کہ ایران کے سیش قاسم سلمانی کو فون کرو اور ان سے کہو کہ اگر تم ہماری ہیلپ کے لیے نہیں آئے تو ہماری گورنمنٹ بھی جائے گی اور یہ سارے روزے بھی جو ہیں امام عصومین علیہ السلام کے یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے یہ کام جس نے ایراکی گورنمنٹ اور ایران کے سپاہ پاسداران اور شہید سلمانی کے درمیان میں جو واسطہ بنایا ہے وہ شہید ابو مہدی مہندس ہیں پس ان دونوں نے مل کے آیت اللہ سستانی کا فتوے کو پریکٹیکلی مینج کیا ہے سب موبیلائزیشن فورس کو ایرانیوں نے اور ان لوگوں نے شہید مہدی مہندس کی پوری ٹیم نے شہید مہدی مہندس نے اپنے جو بھی لوگ تھے پچھلے جہادی لوگ سب کو اکٹھا کیا اس طرف سے شہید قاسم سلمانی کو بلایا اور یہ لوگ الحمدللہ اس فتوے کی برکت کی وجہ سے شیعہ ایران اور اراک کے اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے شیعہ ان کے قریب جمع ہو گئے اب یہ پلان ہوا کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کیسے جنگی پلاننگ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ دائش کو شکست دینے تک یہ لوگ ساتھ رہے اور یہ سارا پلان ان لوگوں نے آگے بڑھایا میں یہ کہتا ہوں کہ آیت اللہ سستانی کے فتوے کی لاج کی ان لوگوں نے رکھی ہے ان لوگوں نے حقیقی طور پر ان لوگوں نے رکھی ہے اب آپ ذہن میں یہ سوال تو نہیں آتا کہ قاسم سلمانی تو وہ آیت اللہ خامنائی کے وہ ہیں اور یہ آیت اللہ سستانی کو کیسے اس فتوے کو سپورٹ کیا نہیں آیت اللہ سستانی نے جب فتوہ دیا تو آیت اللہ خامنائی کے پوری فورسز گئی یہ ہمیں خبر ہے کہ گئی ان لوگ نے کہا کہ جو بھی آیت الاسستانی سے کہا کہ آپ جو بھی حکم کرتے ہیں جو ویپن چاہیے بندے چاہیے کچھ بھی جو بھی چاہیے آپ حکم کیجئے یہ سارے آپ کے فتوے کی لاج رکھیں گے اور آپ کے کہنے پر ویچون و چرہ عمل کریں گے جو آپ کہیں گے سارے اطاعت کریں گے آپ کی اور ہوا بھی ایسے پریکٹیکل بھی ایسا ہوا اب مجتحد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز میں لیڈ کریں اس کے اور بہت سے کام ہے اس کا کام یہی ہے کہ تین لائنوں کا فتوہ لکھیں اور یہ کہے کہ یہ سرزمین ان دائشیوں کے پاس نہیں آنی چاہیے اس کا یہ کام ہے پیچھے سے باقیوں کا کام ہے نیچے والوں کا کہ یہ پریکٹیکلی جو اس نے کہا ہے اس کے لاج رکھیں اور اس پر عمل کریں یہ ساری چیز ہوئی اب یہ جو ساری جنگ آپ لوگوں کے سامنے اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عراق میں ماسٹر مائنڈ تھے وہ شہید ابو مہدی مہندس تھے ٹھیک پس اگلی چیز وہی جو ابھی پہلے آپ کے خدمت میں آرز کی ہے کہ یہ جو پوسٹ ملتی ہے یہ عام روٹین میں نہیں ملتی انسان وہ شہادت کی پوسٹ اس کے لیے واقعہ تیزیب نفس تربیت تذکیہ نفس کرنا پڑتا ہے جو ہمیں واقعات شہید مہدی مہندس کے ملتے ہیں وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ان کو یہ پانچ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس پر ہم جب دائش والوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور ہوا یہ کہ ایران میں جو مسجد جمکران ہے کم کے ساتھ ہی مسجد جمکران والوں نے کچھ آر سال پہلے ہی یعنی تقریباً سات آٹھ سال پہلے سے ایک پروگرام شروع کیا ہے وہ پروگرام ہے کیا کہ انٹرنیشنل ایران سے باہر جو جو پرسنیلٹیز ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ امام زمانہ کے سپائی ہیں اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے یہ ساری کوشش کر رہے ہیں ان کو ہر سال ایک دفعہ پندرہ شابان کو نیمہ شابان میں مسجد جمکران میں بلا کر ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ان کو ایک ایوارڈ دیتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کے سپائی ہیں انشاءاللہ پہلے سال میں سید حسن نصر اللہ کو ملا وہ آئے نہیں لیکن ان کی طرف سے کسی نے وصول کیا دوسرے سال شیخ زکزا کی یہ نائجیریہ والے ان کو دیا گیا اب جب تیسرے سال دینا تھا تو مسجد جمکران کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا یہ رہبر کی طرف سے مسجد جمکران کے متولی ہیں شیخ رہیمیان ان کا نام ہے یعنی وہاں سارے مسجد جمکران کے امور یہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ تیسرے سال کیا کریں تو ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ قاسم سلمانی کو یہ ایوارڈ دیا جائے وہ امام زمانہ کے سپائی ہیں وہ جو کام کر رہے تھے تو ان کو فون کیا گیا انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں سپائی ہوں یہ کہتے ہیں کہ تین دفعہ فون کیا گیا انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں ایوارڈ جائے میں اس لیول پر ہی نہیں ہوں خلوص دیکھئے پھر انہوں نے ہی سامنے سے کہا کہ اگر کوئی امام کا صفائی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ آپ عراق سے شہید ابو مہدی مہندس اس کا ہم تو شہید نہیں تھے ابو مہدی مہندس کو بلائی اور ان کو یہ اعبار دیجئے اصل میں یہ فارمل ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسجد جم کران امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف سے منصوب مسجد ہے اس سے جو بھی ان کے متولی جو بھی ایک کوئی بھی اکٹیوٹی کرتے ہیں تو وہ بالاخرہ ایک نسبت ہے اس کی امام زمانہ سے صحیح ہے اب آپ کو بھی حرم امیر المومنین سے بلائیں یا کوئی نیاز دیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مولا کی طرف سے ہے صحیح ہے عطبہ حسینیہ کی طرف سے اگر کوئی ہم لوگوں کو کھانا ملے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے انعیت ہوئی ہے عقیدہ ہے نا آپ لوگوں کا اچھے تو نہیں عقیدہ یہ عقیدہ تو کم از کم ہونا چاہیے پس جس روزے کی طرف سے ہو امام رضا علیہ السلام کے روزے کی طرف سے ہمیں کچھ ملے تو ہم امام رضا علیہ السلام کی انعیت سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ ان کی طرف سے یہ یہ بندے جو بیچ میں ہیں یہ سارے واسطے ہیں صحیح تو ان کو بھی ایسا ہی انہوں نے فون کیا شہید ابو مہدی مہندس کو کہ یہ یہ بات ہے تو ہم لوگ چاہر ہے کہ اس سال نیمہ شابان پر آپ آئیں عراق سے ایران آئیں اور یہ ہم آپ کو ایک وہ میڈل دیں اور میڈل یہ سب سے بڑا میڈل ہے کہ امام زمانہ کے سپاہی آپ قرار پائیں تو انہوں نے وہ تکلف نہیں کیا انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں اس جو سپاہی ان کا بند سکوں تو بہت بڑی بات ہے آپ لوگ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں میں ضرور آؤں گا میں ضرور پندرہ شابان کو آؤں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے فون ختم ہو گیا یہ دو تین ماہ پہلے کی بات تھی پندرہ شابان سے دو تین ماہ پہلے اب ہوا یہ کہ جب پندرہ شابان آنے کا وقت ہوا تو پتہ چلا ہے دو تین دن پہلے یہ خبر آئی کہ شہید مہدی موندس شہید ہو گئے وہ فیک نیوز تھی اب یہ شیخ رہیمیان کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ دو تین دن کے بعد تو انہیں ایوارد دینا تھا ہمیں تو یہ نیوز آئی کہ وہ شہید ہو گئے تو ان کو بڑی پریشانی بنی تو جب بلاخر جو بھی بیچ میں واسطے تھے ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی نیوز ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ فیک نیوز ہے اگر انہوں نے آپ سے دو مہینے پہلے بھی وعدہ کیا ہے کچھ بھی ہو وہ ضرور آئیں گے اب وہ ٹریس نہیں ہو رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ میدان جنگ میں اکثر ہوتے تھے موبائل تو تو ان لوگوں کے پاس ہر ٹائم موبائل تو نہیں ہوتے لیکن بہرحال کسی طریقے سے بھی وہ آخری ہفتے میں ٹریس نہیں ہو رہے تھے کہ ان کو دوبارہ تاقید کی جائے کہ آپ نے پندرہ شہبان کو آنا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ان ساروں کو بھی پریشانی تھی کہ کیا بنے گا آئیں گے نہیں آئیں گے دو مہینے پہلے کی بات کی ہوئی ہے ہوا یہ کہ ان کے جو بیچ میں واسطہ تھا انہوں نے کہا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آئیں خلاصہ یہ ہے کہ پندرہ شہبان سے پہلی جو نیمہ شہبان کی رات ہوتی ہے اسی میں یہ تقریب ہوتی ہے ان کو شیخ رہی میان کے دفتر کو فون آیا چھے بجے کہ شہید مہدی مہندس جو ہے وہ تہران ائرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں اور ابھی دو تین گھنٹے میں مسجد جمکران میں آئیں گے صحیح تو وہ خود بڑے حیران ہوا ہے کہ ان کا تو کوئی پروگرام نہیں تھا ہم لوگ بھی بڑے پریشان تھے کہ ایسا نہ ہو کہ نہ آئیں اور سارا ہو جائے تو انہوں نے کہا نہیں جیسے ہی جو بیچ میں واسطہ تھا انہوں نے کہا کہ جو وہ وعدہ کر لیں کچھ بھی ہو اس وعدے پر پہنچتے ہیں ہوا یہ کہ وہ پھر سیدھا تہران سے مسجد جمکران آئے اور اتنے ٹریفک بھی تھی سارا اسٹوری لکھی ہے برحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ پہنچ گئے اور پہنچ کر انہوں نے یہ ایوارڈ بھی لیا اور پھر جو بھی خطاب کرنا تھا وہ بھی کیا اس کے بعد یہ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ پھر دو چیزیں ایک یہ کہ یہی شہید مہدی مہندس کی فیملی ایران میں تھی ان کی فیملی کو پتا چلا وہ فیملی آئی تو فیملی نے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا یا پہلے آپ گھر کیوں نہیں آئے بعد میں آپ جاتے مسجد جمکران تو انہوں نے کہا جب امام زمانہ بلائیں تو پھر پہلے گھر نہیں آنا ہوتا پہلے ادھر جانا ہوتا ہے یہ دیکھا یہ ایک اخلاص اور خلوص ہے اور یہ جو شہادتیں ملتی ہیں یقین کریں انہی چیزوں کی وجہ سے ملتی ہیں کہ ہم جو ہماری پریارٹیز ہیں اس کو چھوڑتے ہیں اور امام کی پریارٹیز کو چوز کرتے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں اور دعا میں بھی یہ پڑھتے ہیں قضاء حاجتیں جو امام کی حاجات ہیں اس کو ہم لوگ پورا کر سکے جو امام کی خواہش ہے اس کو ہم پورا کر سکے یہ پھر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پکچر بھی ہے اب شاید ٹائم نہ ہو میں آپ کو یہ شاید چند سیکنڈ کا ہے یہ رہبر کے وہ بیعت رہبری کہتے ہیں یا دفتر رہبری دفتر رہبری میں شہید مہدی مہندس آتے ہیں آیت اللہ خامنائی سے ملنے اب یہ دیکھئے گا ایک دو سیکنڈ کہ آیت اللہ خامنائی ان کو کیسے چوبتے ہیں کیسے گلے لگاتے ہیں ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے کچھ نہیں ہوا اب دیکھئے یہ ذرا یہ دو تین سیکنڈ کا دیکھئے کلپ آیت اللہ خامنائی چوب رہے ہوں نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ بات یہ بات آیت اللہ خامنائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نام لے کے کہ ابو مہدی میں ہر رات کو تمہارا نام لے کے تمہارے لئے دعا کرتا ہوں تمہارا نام کے ساتھ تمہارے لئے دعا کرتا ہوں صحیح بہت بڑی بات ہے مثلا آیت اللہ خامنائی کسی کو بھی ہم لوگوں میں سے کہیں کہ آپ کا نام لے کے میں دعا کرتا ہوں اور ہر رات بہت بڑی بات ہے یہ ہے تو اسی لئے ایسوں کو پھر وہی شہادتی نصیب ہوتی ہے کہ مغداد ائرپورٹ پر شہید سلمانی کے ساتھ جو ان کا ساتھ تھا وہ زندگی میں بھی اور اگلی زندگی تک یہ ساتھ رہتا ہے اور یہ ان کا استقبال کرنے گئے تھے شہید سلمانی آ رہے تھے سیریا سے آپ کو معلوم ہے اور یہ بغداد میں ان کو لینے گئے تھے ائرپورٹ پر اور اللہ تعالیٰ دیکھئے دونوں ساتھیوں کی شہادت کو اکٹھا رکھا تھا اکٹھا رکھا تھا اور یہاں میں نے ایک چیز بتائی پھر دل چاہ رہا کہ بتاؤں شہید سلمانی کی شہادت کے بعد جو ایک بڑے دوست تھے ان کے ان کو خواب میں آئے شہید سلمانی سعید انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے شہید ہوئے وہ لمحہ بتائیے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ تھے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے تو تھوڑی دیر شہادت سے چند سیکنڈ پہلے ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی اور فوری طور پر جیسے ہی مزائل لگا کوئی چند سیکنڈ امیر المومنین نے ہمیں اپنے گلے سے لگا لیا اور نجف لے کر چلے گئے نجف لے کر چلے گئے یہ پس یہ لوگ پھر اسی لئے چھوٹے لوگ نہیں ہیں کیوں کیوں بھی اتنے اتنے بڑے کام کرتے ہیں سیکریفائز کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں ہستے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں جس میں ہم لوگ لگ لیاتے ہیں اس میں یہ نہیں رہتے اسی لئے اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام نصیب کرتا ہے خدا انتبارکو تعالیٰ سے دعائے خدا انتبارکو تعالیٰ ہم سب کو بھی ان شہیدوں کا قدردان بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ ان شہیدوں کا باشید Stephanie اوچوا